انفو لیپ کے موزز ناظرین اسلام علیکم دوستو وہ خبر آگئی جس کا انتظار پوری امت مسلمہ کو تھا ازربائیجان نے بڑا اعلان کر دیا ازربائیجان کی جیت ازری عوام جشن منانے سڑکوں پر نکلائی ارمینیہ عوام نے اپنے وزیراعظم کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ارمینی وزیراعظم ہاؤس پر دھاوہ بول دیا ازری عوام کا پاکستان اور ترکی کا شکریہ ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے اور ناگورنو کرہباگ پر قبضہ چھوڑ دیا اور پوری امت مسلمہ کی جیت ہوئی گئی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بلاخر ازری عوام کو انصاف مل ہی گیا اور ازری فوج کی محنت اور بہادری رنگ لے آئی بڑے عرصے کے بعد امت مسلمہ کو بڑی خوشکبری مل ہی گئی دوستو بات کچھ یوں ہے کہ ازربائیجان کے سامنے آرمینیا نے ہار تسلیم کر لی ہے واضح رہے کہ روس کی سالسی میں جنگ بندی کے معاہدے کے نام پر آرمینیا نے شکست تسلیم کر لی ہے دوستو روس کی سالسی میں شکست فاش آرمینیا نے ازربائیجان سے معاہدہ کر لیا دوستو ازربائیجان ناگورنو کراہباغ کے ان علاقوں کو اپنے قبضے میں برقرار رکھے گا جو اس نے جنگ کے دوران فتح کیے ہیں روس کی سالسی میں شکست فاش آرمینیا نے ازربائیجان سے معاہدہ کر لیا تفصیلات کے مطابق کاراباغ میں دوسرے بڑے شہر کی ازادی پر ازربائیجان میں جشن کا سما ازربائیجان کی عوام خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر باہر نکلائی اور اپنی حکومت کے حق میں نعرے بازی کی اس کے علاوہ عوام نے ملکی فوج پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ازری عوام نے خوشی کے اس موقع پر پاکستان اور ترکی کو بھی یاد رکھا انہوں نے دونوں دوست اسلامی ملکوں کے جھنڈوں کو سرکاری امارتوں پر بھی لہرائیا ازری عوام نے فتح کے موقع پر پاکستان اور ترکی کا خصوصی شکریہ ادا کیا دوسری جانب غصے میں بھری آرمینیا کی عوام نے وزیراعظم کے خلاف شدید احتجاج کیا اور وزیراعظم ہاؤس پر دھاوہ بول کر ان سے سطیفے کا مطالبہ کر دیا اس موقع پر آرمینیا کے وزیراعظم نے اپنی فوج کی ناکامی کے ساتھ ساتھ حکومتی ناکس کارکردگی کا بھی اعتراف کیا ہے انہوں نے اپنی ناکام پولیسیوں پر قوم سے معافی بھی مانگی آرمینیا کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کارباک سے متعلق معاہدہ تکلیف دا ہے انہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے یہ معاہدہ کیا ورنہ ازربائیجان پورے آرمینیا کو ہی فتح کر سکتا تھا واضح رہے کہ روس کی سالسی میں جنگ بندی کے معاہدے کے نام پر آرمینیا نے شکست تسلیم کر لی ہے ازربائیجان کے صدر الہام اللیف کا کہنا تھا کہ آرمینیا اپنی مرضی سے کارباک سے نہیں جا رہا بلکہ ازربائیجان نے یہ علاقہ جنگ میں فتح کیا ہے ازربائیجان کے صدر نے واضح کر دیا کہ ترکی بھی قیام امن کے عمل میں حصہ لے گا خیال رہے کہ ازربائیجان نے آج اپنی سرحد سے در اندیزی کرنے والے روسی جنگی ہلیکپٹر کو بھی مار گرائے ہیں دوستو آپ کے یہ بتاتے چلیں کہ ناگورنو کراہباک علاقہ بین القوامی طور پر ازربائیجان کا حصہ ہے لیکن اس پر آرمینیا کے جنگجو قبائل نے آرمینیا کی فوج کے ساتھ مل کر انیس سو نوے میں قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد انیس سو نوے میں ہونے والی جنگ کے دوران تیس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنے جانے دینا پڑیں پھر انیس سو نوے سے لے کر اب تک آزربائیجان کی فوج نے کاروائیاں جاری رکھیں لیکن ایک ماہ پہلے شروع ہونے والی جنگ شدہ تختیار کر گئی اور اس جنگ کے دوران آزربائیجان نے اپنے بہت سارے علاقے آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروا لیے جس کے بعد آرمینیا کو پورا ناکورنک رہباغ اپنے ہاتھ سے جاتا دکھائے دیا اور آرمینیا نے روس کی سالسی میں آزربائیجان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا جس کے بعد عالمی مبسرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ آزربائیجان جیت چکا ہے دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے